اچھا کہ میت کے پاس کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ اشادت پڑھتے ہیں زور سے بھی پڑھتے ہیں جب جنالہ نے جا رہے ہوتی ہیں کمیستان کی طرف یا جنالہ دا کی طرف تو زور سے کلمہ پڑھتے ہیں یاد رکھئے کلمہ پڑھنا ایک عبادت ہے کلمہ پڑھنا نیکی ہے ذکر کرنا بھی نیکی ہے ذکر بھی عبادت ہے اللہ کو محبوب ہے اللہ کو پسند ہے باکہ ذکر کرنے والا تو زندہ ہے مردہ ذکر نہیں کرتا نا زندہ ہے تو ذکر کرے گا یہ کوئی شکل ہے فقہان نے لکھا ہے یہ بھی کلمہ تو بڑی عبادت ہے فقہان نے لکھا ہے کبرستان کے درخت کو نہ کٹو کیونکہ سب باری اللہ معافی سماؤد ماؤد یا یہ سب باری اللہ کہ درخت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ درخت کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا کبرستان کے مردو کو فیضہ دیتا ہے جب یہ مردو کو فیضہ دیتا ہے ذکر کرنا میت کے پاس درخت کا تم زندہ لوگوں کا ذکر کرنا پیدا نہیں دے گا یقینا دے گا یہ بھی کوئی شکل نہیں نیکی ہے لیکن اس کو لازمی نہ سمجھیں اس طرح زور سے بھی نہ پڑھیں اللہ کیلئے کرنا ہے نا میت کو سواب پہنچانے کے لے کرنا ہے تو زور سے ثابت نہیں ہے حضرات صاحب اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقرحہ سے زور سے ثابت نہیں ہے تو زور سے نہ پڑھیں کلمہ پڑھیں کلمہ عبادت ہے کوئی نہیں رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا اور اس کو لازمی بھی نہ سمجھیں کہ جو نہ پڑھے وہ کافر ہو گیا جو نہ پڑھے وہ بیدتی ہو گیا جو نہ پڑھے وہ دشمن ہو گیا نہیں اس کو تو پھر عبادت بھی ہے اس کا فیدہ بھی ہے اور اس کی اجازت بھی ہے لیکن یاد رکھئے میں اکلتے جا کرتا ہوں یہ جو کلمہ زور سے پڑھتے ہیں آپ ان کو کافر بھی نہ سمجھیں اگر انہوں نے زور سے کلمہ پڑھ لیا تو یہ کاف پھر بھی نہیں ہو گئے اس وجہ سے یہ جہنمی نہیں ہو گئے اس وجہ سے یہ بیدتی بھی نہیں ہو گئے تو تھوڑا حلقہ ہاتھ رکھا کریں نرمی سے سمجھا دے کریں پیار محمد سے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان المومن مرات المومن مومن مومن کا شیشہ ہے شیشہ کی طرح سمجھائے کرو شیشہ دور سے نہیں بولتا کسی اور کو بھی نہیں بتاتا کینہ بہت نفرت بھی نہیں کرتا آئیے ہم ایسے مسلمان کے خیر خواہ بن جائیں اور کلمہ پڑھنے والوں کو پیار محمد زور سے پڑھنے والوں کو پیار محمد سے سمجھائیں کہ اہستہ پڑھیں تو یہ اجار ہے اور اس کو بلازمی بھی ناصل محمد زور سے پڑھنے والوں کو محمد زور سے پڑھنے والوں کو پیار محمد زور سے پڑھنے والوں کو